ایک بار تمہارے اببہ مجھ سے کہنے لگے بتاؤ تو انیسہ سوچ کر بتاؤ کہ مرد شادی کیوں کرتا ہے میں تو سچ مچ سوچ میں پڑھو پھر بولے مہینے بعد حساب کرو تو بیوی کا خرچہ مہینے کی چار باہر والی عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے لیکن مرد پھر بھی شادی کرتا ہے شادی پر لاکھوں کا خرچہ اور حمد سے زیادہ بیوی کے ٹشن پورے کر کے دکھاتا ہے اس کے لیے چھت ڈھونتا ہے اس کے آرام کے لیے جتن کرتا ہے دھوپ میں گڑتا ہے محنت کی بھٹی میں چلتا ہے کبھی ضرورت پڑے تو اس کے لیے کبھی اپنی انا بیش دیتا ہے اور کبھی اپنی چملی بیش دیتا ہے پتہ ہے کیوں تم پوچھو نا کیوں کیوں کیونکہ مرد کی یہ والی عادت خدا جیسی ہے اب دیکھو نا خدا کو کیا ضرورت تھی عربوں خربوں انسان پیدا کرتا اور پھر ان کے کھانے پینے رہنے سینے کی چیزیں مہیا کرتا لیکن شاید ضرورت تھی اسے وہ چاہتا تھا کوئی مخلوق ایسی ہو جو پوجہ کرے اس کی جو سجدہ کرے اس کے نام پر اکل ہو دلیل ہو اس کے پاس اور پھر جتنی کوئی پوجہ کرے گا اتنا ہی خیال رکھے گا اس کا اور سب کچھ دے دینے کے بعد کہا کہ میں رحمان ہوں رحیم ہوں سب گناہ ماف کروں گا لیکن شرک کبھی ماف نہیں کروں گا تو بیٹا خدا نے اپنی یہی عادت مرد کے خون میں ڈال دی جس طرح اسے اپنی مخلوق سب سے زیادہ پیاری ہے اسی طرح ہر اچھے مرد کو اپنی بیوی سب سے پیاری ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہے لیکن خدا کی طرح اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے یا پھر کرنے کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی غلطیوں اور کوہتائیوں پر رحمان اور رحیم بن جاتا ہے لیکن اس کا شرک کبھی ماف نہیں کرتا یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں مجھ میں اور تجھ میں بس یہی فرق ہے بیٹا میں نے تمہارے اببہ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو تم خیر عقل اور دلیل تو خدا نے تمہیں بھی دیئے تو بیٹھ کر سوچنا جب تمہارا سوچنے کو دل کرے دلیلین موسیقی